فوڈ چین یعنی آہار شرنکھلا کی معنی تو ہر جیب کسی دوسرے جیب کا بھوجن ہے خاص کر جنگل میں یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں کئی شکاری جانور ہوتے ہیں جو شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہیں لیکن کچھ ایسے بھی شکاری جانور ہیں جو خود نہ شکار کر کے دوسروں کا شکار چرانے کے موقع کی تاک میں رہتے ہیں انہی میں اسے ایک ہے لکڑ بگھا آپ نے کئی قصے کہانیوں میں اس جانور کے وارے میں ضرور سنا ہوگا یہ بہتی چالاک اور جالیم قسم کا جانور ہے ہم کہتے ہیں نا کہ جنگ میں سب کچھ جائج ہے یہ کچھ اسی پرکار کا جانور ہے ہر شکاری جانور کے کچھ پیمانے ہوتی ہیں پر اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے جیسے شیر پہلے شکار کو مارتا ہے پھر کھاتا ہے اور کچھ چھوڑ بھی دیتا ہے پر یہ اتنا نردائی جانور ہے کہ زندہ جانوروں کو بھی کھا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کی ہڈی مل یعنی جانور کے شریر سے نکلی ہر سڑی گلی چیز سب کچھ کھا جاتا ہے تو دوستو میری ان سب باتوں کو سننے سے اچھا ہے کیوں نہ آپ خود اس کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھیں آئیے آج ہم آپ کے لیے کچھ ایسے ہی فوٹیج لے کر آئے ہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ نے ڈسکبری پر لکڑ بگھو کے بارے میں دیکھا ہی ہوگا یہ بہت خطرناک شکاری جانور ہیں یہ گروپ میں رہتے ہیں اور گروپ میں ہی شکار کرتے ہیں انہیں اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ کھانے کے لیے کیا مل رہا ہے یہ جانوروں کی ہڈیاں بھی کھا جاتے ہیں اسی لیے بڑے جانوروں کی بھی ہمت نہیں ہو پاتی ان سے شکار چھیننے کی لکڑ بگھا ایک بکت کے لیے باغ سے شکار چھین سکتا ہے پر باغ ایسا کر پائے یہ بہت ہی مشکل ہے اس فوٹیج میں امپالا کو لکڑ بگھا زندہ مار رہا ہے اس کے پچھلے حصے کو کھا رہا ہے اس امپالا کو بھی پاس میں کھڑے چیتا نے ہی پکڑا تھا لیکن لکڑ بگھے نے آ کر اس کا شکار چھین لیا چیتا پاس میں ہی کھڑے ہو کر لکڑ بگھے کو اپنے شکار کو کھاتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن اس چیتے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آگے آ کر لکڑ بگھے سے اپنے شکار کو باپس چھین سکے لکڑ بگھے کتنے نردائی ہوتے ہیں وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بیچارہ امپالا اپنے پیر پر کھڑے ہو کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لکڑ بگھا اسی پوجیشن میں اسے کھاتا رہتا ہے ایونچولی امپالا کی انتڑیاں بہار نکال آتی ہیں پھر بھی وہ بھاگنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور لکڑ بگھا اسے زندہ کھاتا رہتا ہے لکڑ بگھے بہت چتر جانبر ہوتی ہیں انہیں اس بات کا پورا اندازہ رہتا ہے کہ شکار کس طرح کرنا ہے یہ اپنے سے کئی گناہ بھاری جانبروں کا شکار کرنے سے بھی پرہیج نہیں کرتے حالکہ یدی وہ گلتی سے بڑے جانبر کی پکڑ میں آ جائیں تو ان کی موت لگ بھگ نشت ہے پر یہ اتنے چتر ہوتے ہیں کہ اس کو ایسی جگہ پر کاٹنا شروع کرتے ہیں جو ان کا سب سے کمجور پوائنٹ ہوتا ہے جیسے بڑے جانبروں کو آگے سے نہیں بلکہ پیچھے سے اس کے پرائیبیٹ پارٹس کے آس پاس کاٹتے ہیں پرائیبیٹ پارٹس کسی بھی پرانی کا سب سے کمجور انگ کہا جا سکتا ہے اس کا لائب سیمپل آپ اس ویڈیو فوٹیز میں دیکھ سکتے ہیں ایک بھینس پڑا ہوا ہے جو شاید گر گیا ہے اور اٹھ نہیں پا رہا ہے تب ہی یہ لکڑ بگھا اسے پیچھے سے جا کر کھاتا ہے کیونکہ یہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پیچھے سے کھانے پر یہ بھینسہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور دھیرے دھیرے یہ پورے بھینسے کو صفحہ چٹ کر جائے گا اس نظارے کو دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہے کہ ایک چھوٹا سا لکڑ بگھا اتنے بشال بھینسے کو کھا رہا ہے دوستو شیروں میں بھی ایک مریادہ ہوتی ہے اور وہ اس مریادہ کے تحت پہلے شکار کو مارتے ہیں اس کے بعد اس کو کھاتے ہیں پر لکڑ بگھا ایک ایسا خطرناک جانور ہے جو جیتے جی دوسرے جانوروں کو نوچ نوچ کر کھا جاتا ہے یہ دوسرے شکاری جانوروں سے ان کا شکار چھننے میں بھی پرہج نہیں کرتے شیر تو جھنڈ میں رہتے ہیں اس لیے ان کا شکار چھننا اتنا آسان نہیں رہتا پر چیتا اکیلے شکار کرتا ہے اور لکڑ بگھے جھنڈ میں ہوتے ہیں اگر انہیں چیتے کی شکار کی بھنک لگ جائے پورا جھنڈ پہنچ کر اس کا شکار چھن لیتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں کہ دو چیتا ایک امپالا کا شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تب ہی لکڑ بگھوں کا ایک جھنڈ بہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کے بہاں آتے ہی دونوں چیتا بہاں سے اپنے شکار کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور پھر لکڑ بگھے مفت میں ملے اس شکار کو نوچ نوچ کر زندہ کھا جاتے ہیں بیچارے امپالا کی ابھی جان بھی نہیں نکلی تھی کہ لکڑ بگھوں نے اسے زندہ کھانا شروع کر دیا آپ جانتے ہی ہیں کہ شیر لکڑ بگھا چیتا جیسے ایسے کئی شکاری جیو ہیں جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے جانبروں کو مار کر کھاتے ہیں لیکن شیر کی پرجاتی اتنی شرافت تو رکھتی ہے کہ وہ بھلے ہی بھونکے مر جائیں پر اپنی ہی پرجاتی کے دوسرے جانبر کا شکار نہیں کریں گے پر لکڑ بگھا ایک ایسا جانبر ہے جو اپنے ہی جھنڈ کے دوسرے لکڑ بگھوں کو مار کر کھا سکتا ہے ویسے لکڑ بگھے جھنڈ میں رہتے ہیں ان کے سمہوں کی سنخیہ دس بیس سے لے کر اسی تک ہو سکتی ہے پر کبھی کبھی ایک گروپ کے لکڑ بگھے غلطی سے دوسرے گروپ میں آ جائیں تو یہ ان کا بھی شکار کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ اس پوٹیج میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک لکڑ بگھا دوسرے لکڑ بگھے کا شکار کر رہا ہے اور صرف ایک ہی نہیں بلکہ بعد میں کئی اور لکڑ بگھے بھی بہاں آ کر اپنے ہی ساتھی کھوک کھانے لگتے ہیں دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے وال